بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہتر ہو خدا تعالی سب کو وہ عطا فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انتہائی سادہ اور آسان نسخہ ہے اس نسخہ کا خاص جز اجوائن دیسی ہے تو وہ آپ نے پنسار کی دکان سے لے لینی ہے تازہ لیں یہ سامنے آپ کو فوٹو نظر آ رہا ہوگا یہ اجوائن دیسی کی تصویر ہے تو یہ اس نسخے کا خاص جز ہے صرف چار چیزیں آپ نے لینی ہیں نمبر ایک اجوائن دیسی نمبر دو پودینہ خوشک نمبر تین بابچی اور نمبر چار تیز بات یہ چار چیزیں چار اجزاء آپ نے لینے ہیں اب ان کو بنانا کیسے ہے اور ترقیب استعمال کیا ہوگا وہ بتانے سے پہلے میں آپ دوستوں کو اس کے فوائد بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نسخہ آپ استعمال کریں گے اس سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جن کو پیٹ کا درد مستقل رہتا ہے یا کبھی کبھار درد ہوتا ہے تو درد شکم کے لیے بے حد مفید ہے ایسی ہی پیٹ کے اندر گیس بھری رہتی ہے ہوا بھری رہتی ہے تو اس کے استعمال فوری طور پر اس گیس کو خارج کرے گا جسم کے ہر قسم کے سدوں کو کھولتی ہے غلیز رتوبات جمع ہوئی بلغم کا اخراج کرتی ہے مشتہی ہے یعنی بھوک لگاتی ہے سلابت جگر سلابت گردہ کو دور کرتی ہے بخار کو ختم کرتی ہے جلد کے دانے اور خارج کو دور کرتی ہے اسر البول میں انتہائی مفید ہے پشاب تنگی سے خارج ہوتا ہے رک رک کر آتا ہے تکلیف کے ساتھ آتا ہے اس میں مفید ہے تشنجی امراض میں فائدہ مند ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے تو یہ اس کے بہترین قسم کے گیارہ فوائد ہیں ان مسائل کے اندر یعنی جو میں نے آپ کو بتائے جو بندہ اس نسخے کو استعمال کرنا چاہے انشاءاللہ اس کا بہترین ریزلٹ اس کو ملے گا تو ضرور اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں میرے اللہ کا فضل ہوا تو چند دن اس کو لگتار استعمال کرنے کے بعد آپ کی مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں گے نسخے کی ترقیب بتانے سے پہلے اور اس کا استعمال بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کی نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہیں اوپر میرے ویڈس اپ نمبر شہر ہیں اس پر وائس میسج کر دیں یا ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں مجھے جیسے وقت میں لگا میں انشاءاللہ اللہ جلد از اللہ آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اب نصرہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ سن بھی لیجئے اور ساتھ میں لکھ بھی لیجئے چار اجزاء آپ کو درکار ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نمبر ایک اجوائن نمبر دو پودینہ اجوائن دیسی لینی ہے خوراسانی نہیں لینی نمبر دو پودینہ نمبر تین تیز پات نمبر چار باب جی یہ چاروں چیزیں آپ نے ہموزل لینی ہے بیس پیس گرام یا تیس تیس گرام یا چالیس چالیس گرام لے لیں اچھے طریقے سے ان کو پیس کر ان کا صفوف تیار کر لیں تین سے چار گرام کہوہ استعمال کرنا یہ بھی مفید ہے تین سے چار گرام کہوہ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر چھوٹا چائے کا جمچ صبح شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے دونوں طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہوہ بنا کر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بطور صفوف کے استعمال کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جو میں نے آپ سے گیارہ مسائل ذکر کیے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر یہ نسخہ تیر بہدف ہے آسان سا نسخہ ہے ڈیٹھ سے دو سو روپے کے اندر تیار ہو جائے گا ان تمام کے تمام مسائل کے لیے آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا خاص طور پر جن کو میدے کے مسائل ہیں گیس ان کے جسم کے اندر بھری رہتی ہے اور گیس کی وجہ سے دل کی دھڑک انتیاد ہو جاتی ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک یعنی دل کی کوئی مسائل نہ ہو یعنی خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یعنی وہ گیس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر ہوتا ہے بلکہ نوے سے پچانوے فیضت لوگوں کو گیس کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں میرے اللہ کا فضل ہوا تو چند دنوں کے اندر اس کا بہترین ریزلٹ ان کو بیلے گا دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن ان کے پاس پہنچ سکیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ